بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشاہ شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز شمال وزرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکش حملہ ایک جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش حملے میں ایک سویلین بھی شہید ہوا جبکہ نو شہری زخمی ہوئے شہید ہونے والے حوالدار محمد امیر کی عمر تیس سال میاں والی سے تعلق تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کو موجودہ پروگرام پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس ملکی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف ریویو کے معاملے پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر اعظم نے کہا مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ روکنے کے اقدامات کیے جائیں برامت کنندگان کو بھرپور سہولت فراہم کی جائیں بیرونے ملک پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ بینکنگ چینلز سے رکوم پاکستان بھیجوائیں وزیر اعظم کا ڈالر زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائے کا حکوم انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کا فرق کم کرنے کی بھی ہدایت ملک ڈیفولٹ نہیں کر رہا ڈیفولٹ کرنے کی افواہیں گم رہ کن ہیں اجلاس میں معاشی ٹیم کی وزیر اعظم کو بریفنگ سلامتی کانسل دیرینہ تنازیات کو اپنی قراردادوں کے مطابق حل کروائے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مطالبہ کہا علمی سطح پر اقوام متحدہ پر انصاف کی اہم ذمہ داری آئد ہے کسی بھی تنازع کے فریق دو طرفہ کہہ کر توجہ نہیں ہٹا سکتے سلامتی کانسل تسلیم شدہ تنازعات کے حل کے لیے موثر کردار ادا کرے کوپ ٹونٹی سیون میں لاؤس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کا قیام بڑی پیشرفت ہے سلامتی کانسل میں توسیب آلہ دستی کے بجائے برابری کے سطح پر ہونی چاہیے مزید ممالک کو ویٹو پاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج پڑھے گی ستنہ تاریخ کو عمران خان جو بھی اعلان کریں گے میں لیبرٹی چاک میں موجود ہوں گا وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹر پیغا کہا اس حساس وقت میں ملک نہایت گمبیر تشویشناک اور خوف ناخلات سے دوچار ہو رہا ہے معایشت دم توڑا ہی ہے جو کہ قومی سلامتی کی زامن ہے کوشش کروں گا کہ عوام تک حق سچ اور حقیقت کی بات پہنچاؤں پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا پاکستان کے پاس نوجوانوں کا ایک سمندر ہے نوجوانوں کا سمندر اپنے ملک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے میری پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں استحکام ہو سیاسی ادم استحکام ختم ہو پاکستان آگے بڑھے اور اس ملک میں جلد ازلد الیکشن ہو پی ٹی آئی رہنماء آزم سواتی اسلام آباد منتقل سندھ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماء اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا آزم سواتی کے خلاف صوبے میں درج چونتیس مقدمات سی کلاس کر دیے گئے ہیں اور ان کی کسٹڈی اسلام آباد کو دے دی گئی ہے پروسیکیوچر جنورل سندھ آزم سواتی کو سکھر سے خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آباد لائے گیا جہاں اسلام آباد پولیس کے اسمی رخصار مہدی آزم سواتی کو اپنے ساتھ لے گئے لاہور ہائی کورٹ نے شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور رامدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں حمزہ شہباس کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی مزید سماعت بارہ جنوری تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور رامدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی حمزہ شہباس ویرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہوئے اور عدالت میں حاضری معافی کی درخواست تاہیر کر دی حمزہ شہباس بیٹی کے علاج کے لیے لندن میں ہے اس لیے ان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے درخواست میں موقع سندھ ہائی کورٹ کا عظم سواتی کے خلاف مقدمات ختم کرنے سے متعلق حتمی ریپورٹ تین دن میں پیش کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سانیٹر عظم سواتی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور دیگر عدالت میں پیش آئی جی سندھ نے کہا اپنے رویے پر معذرت چاہتا ہوں مقدمات سی کلاس کی ریپورٹ متعلقہ عدالتوں میں جمع کرا دے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ مقدمات ادم شواہد کی بنیاد پر ختم کیے گئے آئی جی سندھ نے کہا کہ میری باتوں سے غلط تاثر گیا میں معذرت چاہتا ہوں انٹر پول نے ایم سکس منصوبے میں مبیانہ کرپشن کیس میں سابق ڈی سی نوشیر آف فروز کی گرفتاری کے لیے ریٹ نوٹس جاری کر دیا تاشفین عالم کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے حیدر آباد میں انٹر پول سے رابطہ کیا تھا سابق ڈی سی پر موٹر و منصوبے میں تین ہرم روپے سے زائد کی رقم خورت برد کا الزام ہے دوسری جانب گرفتار سابق ڈی سی مٹیاری کو مزید چودہ روز کے لیے جوڈیشل نمانٹ پر جیل پھیج دیا بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں وزیر مملکت خارجہ ہنر ربانی خر کی پریس کانفرنس مزید کہا پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشتگردی پر ایک اور جامع دوزر دنیا کے سامنے رکھ دیا معاملہ قوام متحدہ سمید عالمی سطح پر اٹھائیں گے ہم دنیا کو بھارت کی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس اور کلبھوشن یادف کی گرفتاری کے بعد جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھی بھارتی ایجنسی را ملوث ہے عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کا احتساب کریں عالمی اداروں کو دہشتگردی کی معاونت سہولتکاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے وفاقی حکومت نے ریکوڈک پر اتحادیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اتحادی حکومت سے مطالبہ منمانے میں کامیاب وفاقی حکومت نے ریکوڈک بل کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کی ترمیم مان لی حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں ترمیم پر راضی ہو گئی ہے ترمیم شدہ غیر ملکی سرمایہ کاری بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیا جانے کا امکان ترمیم شدہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور کروایا جائے گا قومی اسمبلی میں اسطیفوں کی تصدیق اور دو صبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی جیئرمین پی ٹی آئی امران خان کا حتمی فیصلہ دونوں اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی اس کا اعلان امران خان ہفتے کے روز لیبرٹی چاک میں کریں گے ایم این ایس کی اسطیفوں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا بھی اعلان کر دیا لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں چاہتے موجودہ حکومت انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں انہیں پتہ ہے وہ الیکشن ہار جائیں گے اور پھر احتساب کے شکنجے میں آ جائیں گے موجودہ حکومت نے نیب ترامیم کر کے چوری کو قانونی کر دیا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا مسلم نگنون پیپاس پارٹی اور سہولتکاروں نے پورا تعبون کیا عوام کا پیسہ چوری کر کے ذاتی احساسے بنائے گئے سات ماہ میں سسٹم کا بیڑا خرق کر دیا گیا ایک مقصود ٹولے کو تحفظ پراہم کیا گیا کسی معاشر میں اگر برائی کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی تو نظام تباہ ہو جاتا ہے تیس سال میں ملکی وسائل کی لوٹ مار کی گئی ایک دوسرے پر کیے گئے کیس معاف کروا دیا گئے نیب احتساب کی عمل کو نافذ کرنے والا ادارہ حکمرانوں کے گھر کی لانڈی بن گیا قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چار ہزار نو سو اٹالیس کورونا ٹیسٹ کیے گئے اکتیس افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے مصبت کورونا ٹیسٹ کی شرح صفر آشاریا چھائی تین فیصد رہی کورونا وارث سے کوئی بھی مریضان بھاق نہیں ہوا جبکہ اکتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور فوٹپورڈ والٹ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں فرانس نے مراکش کو شکست دی کر فائنل میں جگہ بنا لی مدہوں کے دل ٹوٹ گئے البیت سٹیڈیو میں کھیلے گئے دوسرے سمی فائنل میں فرانس نے مراکش کو صفر کی مقابلے میں دو گول سے شکست دی کر فائنل کی دوڑ میں باہر کر دیا فرانس کی جانب سے پانچ پہ منٹ میں تھیو ہرنینڈس نے گول کر کے ٹیم کو برطری دلوائی ان آسی میں منٹ میں رینڈل کولو موانی نے دوسرا گول سکور کر کے برطری کو دھگنا کر دیا جو میٹ کے آخر تک برقرار رہا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل شمالی بزرستان کے علاقے میرے انشاء میں خودکش حملے کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش حملے میں ایک سویلین بھی شہید ہوا جبکہ نو شہری زخمی ہوئے ہیں خودکش حملہ چودہ دسمبر کو میر انشاء کے علاقے میں کیا گیا شہید ہونے والے حوالدار محمد امیر کی عمر تیس سال اور میاں والی سے تعلق تھا واضح رہے کل ادم ٹی ٹی پی نئے سنمشدہ ازلاق قبائلی افراد خواتین سکول کے بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ دہشتگرد مایوس ہیں ریاست نے دہشتگردوں کے تمام مطالبات کو مسترد کر کے آئین کے مطابق ان سے نبٹنے کا عظم کر لیا ہے وزیر مملکت خارجہ ہنہ روبانی خر کا کہنا ہے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہے ناقابل تردید ثبوت معجود ہیں پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشتگردی پر ایک اور جامعہ ڈیوزیر دنیا کے سامنے رکھ دیا وزیر مملکت امور خارجہ ہنہ روبانی خر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ قوام متعدہ سمیت عالمی سطح پر اٹھائیں گے ہم دنیا کو بھارت کی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں سانے حسم جھوتا ایکسپریس اور کلبھوشن یادف کی گرفتاری کے بعد جو ہر ٹاؤن دھماکے میں بھی بھارتی ایجنسی راو ملوث ہے ملزمان بھارت کی پشت پناہی میں ہے ہنہ روبانی خر نے کہا عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کا احتساب کرے وفاقی حکومت نے ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر اتحادیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ریکوڈک سے متعلق قانون سازی پر اتحادیوں کے اختلاف کے معاملے میں پیش شفت ہوئی ہے جس میں اتحادی حکومت سے متعلقہ منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں وفاقی حکومت نے ریکوڈک بل کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کی ترامیم مان لی ہے اور وفاقی حکومت غیر ملقی سرمایہ کاری بل میں ترامیم پر راضی ہو گئی ہے مجاویزہ ترمیم کے مطابق غیر ملقی سرمایہ کاری بل صرف بلوچستان میں ریکوڈک تک محدود ہوگا ترمیم شدہ غیر ملقی سرمایہ کاری بل جمعہ کو سینٹ میں پیش کیا جانے کا امکان ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے قومی اسمبلی میں اسطیفوں کی تصدیق اور دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے پنجاب اور خیبر پختون خان اسمبلیاں توڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا دونوں اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی اس کا اعلان امران خان ہفتے کے روز لاہور کے لیورٹی چوک پر کریں گے رہنما پی ٹی آئی شبلی فراس کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے نیب ترامیم کر کے چوری کو قانونی قرار دے دیا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سامات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شبلی فراس نے کہا مسلمرک نوم پیپلز پارٹی اور سہولتکاروں نے پورا تعاون کیا عوام کا پیسہ چوری کر کے ذاتی احساسے بنائے گئے اور اب سات ماہ میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے جس جلد بازی میں یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے اس نے جلدی میں نیب ترامیم کر کے چوری کو پروٹیکشن دے دی قومی دارے صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس خنٹوں کے دوران ملک بھر میں چار ہزار نو سو اٹھالیس کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں این آئی ایچ کی چانب سے جاری کردہ عدود شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس خنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو اٹھالیس کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے اکتیس افراد کی کورونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز